اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کرے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں بلکل خیریت سے ہوں اور رمضان المبارک کی جو سہری ہے سہری کا ٹائم اور جو افتاری کا ٹائم ہے اس کو انجوائے کر رہے ہوں اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا جو سپارہ ہے وہ کہاں کہاں تک پہنچا اور کس نے اپنا قرآن پاک جو ہے وہ ختم کر لیا ہے میرا جو ہے ابھی تک نہیں ختم ہوا میں ابھی تک پڑھ رہی ہوں بس اس دفعہ میں تھوڑا لیٹ ہو گی تھی اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ جو ہے نا بچے سکول جاتے ہیں تو میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میں پڑھوں مطلب ایک صبح میں پڑھوں سپارہ اور ایک پڑھوں میں اثر کے ٹائم پر لیکن اس دفعہ کیونکہ ظاہر ہے روٹین چینج ہوئی ہوئی ہے تو میرا میں دن میں ایک ہی پڑھ پاتی ہوں سپارہ تو بس ابھی جو ہے وہ میں بنانے لگی تھی یہ توا کیمہ جو بہت ہی قوک سا اور بڑا ایزی سا ہے اور جتنا ایزی ہے اتنا ہی یہ دلیشیس بھی ہے سپیشلی اگر آپ کھاتے ہیں اس کو سہری میں پراتھے کے ساتھ تو یمی ہوتا ہے بہت مزا آتا ہے تو بس میں نے ڈالا ہے تقریبا تری ٹیبل سپور میں نے آئل کے ڈال دیئے اس کے بعد یہ میرے پاس ہاف کے جی سے تھوڑا سا کم ہے چکن کا کیمہ اب میں نے یہ ڈالا ہے اور اس کو میں کروں گی تھوڑا سا اس کا جب تک کلر چینج ہوتا ہے تو اس کو میں بھونوں گی تو بس کلر چینج ہونے تک میں پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں جو چیزیں مکس کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور توا کیمہ میں آپ کو اکثر یہ بات بتاؤں کہ اکثر ہی ہوتا ہے دال بنیوی ہے اور بہتکل کھانے کے ٹائم پر آپ کو خیال آیا ہے کہ آج تو دال بنیوی ہے تو چلو کچھ ڈیفرنٹ ہو جائے دال کے ساتھ تو یہ اتنا کوئک بن جاتا ہے کہ میں پھر یہ جلدی جلدی سے نکال کے اور کیمہ وغیرہ نکالتی ہوں اور میں بنا لیتا ہوں کیونکہ یہ جلدی چگن کا کیمہ جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے جلدی پک جاتا ہے جلدی گل جاتا ہے تو زیادہ تائم نہیں لیتا یہ ہو رہا ہے اس سب تک کلر چینج کر دیا ہے میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اب جنجر گارلک پیسٹ ڈال کے تھوڑا سا میں اس کو گھونوں گی اور چگن کا کیمہ کیونکہ وہ تھوڑا موٹا موٹا سا لائک ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کو تھوڑا سا ایسے کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ باریک ہی رہے اور ایسے موٹے موٹے پیسز اس کے بان جائیں تو یہ اس کے ساتھ میں تھوڑا جب گھونتی ہوں کی میں نے یہ دیکھیں اپنا کلر چینج کر لیا ہے اور اس ٹیج بے میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ مسالے جس پہ میں نے لیا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے لیا ہے سالٹ 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے یہ لال میرچ 1.5 ٹی سپون میں نے لیا ہے ہلدی 1.5 ٹی سپون میں نے لیا ہے یہ کرشٹ چیلی 1.5 ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرا جو کہ میں نے بھون کے اور پیس کے رکھا ہوا ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے یہ کورینڈر پاؤڈر یہ میں ڈال دیتی ہوں سب اور پھر اچھے سے میں کرتی ہوں مکس چی ہو گیا ہے اکیما دیکھیں اچھے سے مسالے میں ہو گئے ہیں مکس اور اب یہ دو اتنے سے سائز کے میں نے لیا ہے ٹیمیٹوز اور یہ میں اس میں ڈا رہی ہوں اکثر میں ٹیمیٹو کا چھلکا اتار کے بھی اس کو ڈالتی ہوں کیونکہ وہ پھر جب موں میں چھلکیں آتے ہیں نا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی نہیں پسند ہوگا وہ میرے بچوں کو بہت برا لگتا ہے جب چھلکیں موں میں آتے اور اس طرح یہ کرنے سے باریک باریک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کے جو چھلکیں ہیں وہ بھی صحیح سے گل جائیں گے اچھے پتہ نہیں ایک بات میں نے نوٹ کی ہے یہاں پہ یکے میں کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک تو پیاز بہت مشکل سے گلتا ہے اور تماتر کا چھلکہ تو پاکستان میں بھی مشکل سے ہی گلتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پہ پیاز بہت مشکل سے گلتا ہے پیاز کی کوئی ایسی یہاں پہ ایسا ہوتا ہے پیاز کے یہ گلتا ہی نہیں ہے گلنے پہ نہیں آتا اور مجھے یاد ہے کہ پاکستان کو جو پیاز ہے وہ بہت فٹا فٹ گل جائے کرتا تھا تو جو میری بہنیں مجھے دیکھتی ہیں یوکے سے ان کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کا پیاز کتنا ٹائم لیتا ہے اگر آپ نے مسالہ بھون ہے تو وہ کتنا ٹائم لیتا ہے گلنے میں تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے ٹیمیٹوز اور ٹیمیٹوز ڈالنے کے بعد یہ میں نے باریک باریک سے ٹھکے ڈالے اب میں اس کو رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیل کے لیے دم پہ اور یہ ظاہر ہے گل تو یہ گیا ہی ہے پہلے سے کیونکہ چکن کا کیمیہ یہ ہی تو فائدہ ہے کہ وہ جلدی گل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹماٹر کے ساتھ اچھا سا یہ ٹماٹر بھی بھونیں گے اور یہ بھی بھونے گا پانی میں نے اس میں بھکو بھی نہیں ڈالا یہ ٹماٹروں کے ہی جوس میں یہ اچھے سے گل جائے گا اور گلانا تو ہمارا مقصد ہے بھی نہیں کیونکہ چکن کا کیمہ تو آلیڈی گل بھی گیا ہوگا کیمہ جو ہے وہ ہمارا اچھے سے بھون رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ ٹماٹر تو بہت اچھے سے اس میں مکس ہوگے اور ابھی میں اس کو تھوڑا اور بھی بھوننا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ کیمرے میں تھوڑا یلو یلو سا لگ رہے لیکن یہ یلو یلو ہے نہیں یہ میں نے اس میں لی ہے تین یہ والی موٹی مرچ یہ میں نے لی ہے اور ایک میں نے لی ہے یہ ہری مرچ یہ میں نے رال دی ہے اور اب میں اس کو رکھنے لگی ہوں تھوڑا سا اور ٹائم کے لیے دم پہ تاکہ یہ جو اس کے ٹماٹوز تھوڑ سے رہ گئیں چھل کے وہ بھی اچھے سے اس کے بیچ میں گل جائے کیمہ جب تک پک رہا ہے میرا خیال ہے ہارڈلی اس کو فائیو منٹس رکھتے ہیں یہ بہت جلدی پک جانے والی چیز ہے تو میں نے کہا چلیں تو اسی چٹ چٹ کر لیتی ہوں ساتھ میں میں اس کے لیے یہ کر رہی ہوں جنجر کو تھوڑا سا سلائس کر کے رکھوں گی گارنشنگ کے لیے اور ویسے بھی تھوڑا سا اوپر ڈال دوں یہ اس کا بھی ارومہ اچھا سا آ جاتا ہے تو آپ لوگ سنائیں بہت شکریہ کل کیا آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی اور اس پر اپنے کومنٹس بھی کیے اگر آپ بہت سے لوگوں نے پوزیٹیو کیے نیگیٹیو نہیں کیا کسی نے بھی لیکن اگر آپ لوگ نیگیٹیو کومنٹ بھی کرتے تو بھی میں اس کو پڑھ کے میں انجائی ہی کرتی اور یہ ہے کہ کیونکہ وہ اتنا سیریس تو ٹاپک نہیں تھا بس ویسے میرے دماغ میں آیا اور میں نے کہا چلیں تو اسی چٹ چٹ کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ تو بس یہ ہے کہ اب نئی جو بات آنے والی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اید کی ہے آپ لوگ سنائیں کہ آپ لوگوں کی جو اید کی شاپنگ وہ شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی کیونکہ اس دفعہ اید جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے ورنہ ناملی تو ایسے ہوتا ہے کہ پندروے روزے سے ہی شروع ہو جاتی ہے مارکٹس میں رش شروع ہو جاتا ہے اور لوگ شاپنگ کے لئے جاتی ہیں ٹیلر کے پاس جانا یہ وہ یعنی کہ ففٹین تھ روزے سے میرا خیالہ یہ شروع ہو جاتا ہے کام لیکن اس دفعہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس طرح کا سین ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہا کپڑے ہوتے ہیں پڑے ہوئے کوئی نکال لیں اپنے کپڑے اور پہن لینا وہ لیکن وہ باتیں پہننا ضرور اور میں نے بھی یہ سوچا ہے کیونکہ ہمارے تو آپ کو بتا ہے کہ باہر رہنے والوں کی تو ایدیں یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری اید ایسی ہوگی ہم لوگوں کی تو ہمیشہ اید ایسی ہوتی ہے کیونکہ اید کا مقصد ہوتا ہے اپنوں سے ملنا اپنوں کے گھر جانا اور سارا کچھ یہاں پہ فرینڈز وغیرہ ہے لیکن ظاہر ہے ان کے اپنی فیملیز ہیں تو کبھی ہم لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ہم ان کے جا کے فیملی میں اور چلے جائیں اچھا جاتے ضرور ہیں مل کے ہم لوگ واپس آ جاتے ہیں لیکن most of the time جو ہے وہ گھر میں ہی میں کوکنگ کرتی ہوں کھاتے ہیں اور بچوں کو ہم لوگ لے کے چلے جاتے ہیں باہر سب گھومانے پھر آنے جو کہ اس دفعہ پاسیبل نہیں ہے اور بچوں کو بھی گھر میں بیٹھنا پڑے گا یا کہیں دفعہ میں ایسے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے میں پورا رمضان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں جیسے کہ سب بناتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ میں پھر اپنے ہزبے سے کہتی ہوں کہ آج میں نے کچھ نہیں بنانا آج ہم کھائیں گے باہر سے کھانا جائیں گے بچوں کو لے کے تھوڑا گھومیں گے پھریں گے اور ہم لوگ واپسی پہ کھانا کھائیں گے اور ہم آ جائیں گے واپس تو اکثر ہم لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جن کی فیملیز یہاں پہ نہیں ہیں وہ لوگ اس درد کو بہت اچھے تک سے محسوس کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ نے کہیں جانا نہ ہو تو آپ کے لئے ایک solution یہ ہی رہ جاتا ہے کہ آپ کو باہر بچوں کو آؤٹنگ کے لئے لے کے جانا ہے تو کچھ سال پہلے تو یہ تھا کہ میں بلکل بھی آپ یقین کریں کہ میں اپنے نائٹ کلونز میں ہی پھرتے رہتی ہوتی تھی عید پہ جب بچے چھوٹے تھے کیونکہ اپنے ملک کی بہت یاد آتی ہے جب ایسا کوئی آپ کا ہوتا ہے تو اپنے ملک کی بہت یاد آتی ہے تو کچھ سال پہلے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ایسے ہی اپنے اہم سے کپڑوں میں پھرتی رہتی تھی لیکن جب بچے پڑے ہوئے تو ان کو بتانے کے لئے ظاہر ہے یہ ہمارا ایک بہت بڑا کے طور پر یہ اید بھی ہے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے تو وہ بچوں کے لئے پھر ہمیں کرنا پڑا اور ہم براپر اب جاتے ہیں چاند رات پہ جاتے ہیں کیونکہ میری بیٹی مہندی لگواتی ہے ساتھ میں بھی مہندی لگاتی ہوں اور ہم لوگ بچوں کی شاپنگ کرتے ہیں تو وہ یہ کہ بچوں کو بتانے کے لئے کہ یہ ہم لوگوں کا بھی کیونکہ وہ یہاں پہ رہنے کے ان کو ان کے دماغ میں وہ پر سمس سے ریلے کے چیزیں ان کو وہ بہت فیسینیٹ کرتے ہیں تو اس لئے پہ یہ چیزیں ساتھ بچوں کو بتانے ہی پڑتی ہیں تو اس زفا تو لگتا ہے یہ سب کچھ بس ایسے ہی چلے گا اور ہمیں گھر میں ہی بیٹھنا پڑے گا اور گھر میں ہی بنا کے خود ہی اکھانا پڑے گا تو چلے کل باتیں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی انشاءاللہ یہ آزمائش ہے اور یہ گزر جائے گی اور سب کچھ دوبارہ پہلے جیسا ہو جائے گا انشاءاللہ کیمہ تقریباً بھن چکا ہے اور آخر میں میں یہ اس میں سلائس کر کے یہ میں ڈال دوں گی انین جس کو زیادہ جو زیادہ انین لور ہے وہ زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں ڈال دوں گی بس یہ اتنا ہاف سا میں نے ڈالیا اور اس کو میں اچھے سے اوپر ایسے پھیلا دوں گی اور اگین میں اس کو رکھ دوں گی دم پر تاکہ یہ جو انین ہے ہمارا یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور یہاں پہ ساتھ ہی میں ڈالتی ہوئے اس پہ جنجر تھوڑا سا اور ساتھ ہی میں ڈالتی ہو کرینڈر آپ کی ہاتھی پیس کے فائنل لکھ کے کیسا بنتا ہے یہ دیکھیں جی ہو گیا ہے ہمارا تواکیما جس کو میکسیمم 5 منٹ 5 to 7 منٹ اس کو لگے ہیں ریڈی ہونے میں اور دیکھیں یہ کتنا یمی سا لگ رہے اور بس ابھی جو ہے اس ٹیج پہ میں اس پہ ڈا رہی ہوں اور یہ ہو گیا ہے ڈن ہمارا تواہ ضرور اس سے خراب ہو جاتا ہے تھوڑا سا لیکن یہ ہے کہ یہ مزکا ہوتا ہے کہ بندہ یہ بھولی جاتا ہے کہ تواہ صحیح ہے کہ نہیں لیکن یہ ہے کہ بہت ایزی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کل کوئی ریسپی آپ ٹرائے کرتے ہیں تو پلیز مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ نے بنائی ہے اور وہ کیسے بنی ہے تو چلنے جی پھر میں اسی کے ساتھ لیتی ہوں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کل کے ولاغ میں اللہ حافظ ملتے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں оль